اسلام علیکم ویواز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو آج سائکہ ویس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزدار ڈوسی اور بہت ہی ڈلیشیس چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے فل ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو چلیے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے املی کا پلپ نکال لیا ہے املی کو تھو تو یہ علو بخارے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا ہے املی کو جو گھٹلیاں تھی وہ میں نے ساری ریموو کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں جو مسالہ جات ایڈ کرنے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کو ہم نے بنانا ہے کھٹا میٹھا سا تو تقریباً آدھا چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالے کا ڈالا ہے اس کو کر لیں میکس اور کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کرنی ہے جس سے یہ بہت ہی مزدار سی ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی جو ہم نے چنہ چاٹ میں یوز کرنی ہے تو تقریباً آدھا چمچ ہی میں نے چیلی فلیکس اس میں ڈالے ہیں اس کو تھوڑا سا تکھاپن دینے کے لیے بہت مزدار لگتے ہیں چٹنی میں اور ساتھ میں ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے گرائنڈ کی ہوئی شوگر کا آپ اس میں اگر گرائنڈ کی ہوئی نہیں ہے تو دوسری شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس اور ہماری یہ کھٹی میٹھی سی بہت ہی مزدار سی چٹنی تیار ہو گئی ہے جو کہ ہم نے چن چاٹ میں ڈالنی ہے تو سب سے پہلے تقریباً دو ڈھائی پیالی ہیں یہ چھوٹی والی میرے پاس چنے بوائل کیے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک پیالی میں نے لی ہے پوٹیٹو بوائل کیے ہوئے اس کو میں نے کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہے سارے میں نے جولین کٹ ہی کاٹی ہیں ساری ویجیٹیبلز کی اس طرح بہت اچھی لگتی ہیں ایک ہی کٹنگ جب کی ہوتی ہے تو یہ جو ٹماٹو لیے ہیں میں نے اس میں میں نے وہ بیج نکال دیئے ہیں آپ بھی ٹماٹو جب یوز کریں تو اس میں سے بیج نکال دیجئے وہ پھر اچھے لگتے ہیں اس طرح سے ساتھ میں کھیرہ باریک کٹا ہوا کھیرہ ڈال دیا اس میں ساتھ پیاز باریک کٹی ہوئی چھوٹی پیالی ایڈ کر رہی ہوں اس میں کچھ لوگ پیاز نہیں پسند کرتے وہ کم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بوائل کیے ہوئے مٹر ہیں جو میں ایک پیالی اس میں چھوٹی بوائل ڈال رہی ہوں اب اس میں یہ چٹنی ڈال دیں اپنے حساب سے جتنی آپ اس میں ڈالنا پسند کرتی ہیں جتنا اس کو جوسی بنانا ہے ج اتنا اس کو تیکھا کرنا ہے کھٹا مٹھا سا بنانا ہے اس حساب سے آپ اس میں یہ چٹنی ڈال لیں اگر اس طرح کی چٹنی کو آپ سیو کرنا چاہتی ہیں تو اس کو پکا کر آپ سیو کر سکتی ہیں وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتی ہیں سائکا ویس کی املی کی چٹنی ٹھیک ہے وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے اب اس میں تھوڑا سا حسبے ذائقہ نمک اور چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ ہماری مزیدار سی چنہ چاٹ تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ لکب میں بہت پیاری ہے اس میں کلر فل چیزیں جو ہوتی ہیں مٹر ٹماٹر پیاز یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بچوں کی بڑوں کی سب کی پسند کی بہت ہی مزیدار سی چنہ چاٹ جوسی تیار ہے تو آپ کو کیسی لگی سائکا ویس کی ویڈیو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے اگر اس میں اور بھی ڈالنا چاہتی ہیں اپنے حصہ آپ سے آپ اس میں کم زیادہ چٹنی کو کر سکتی ہیں جتنا آپ جوسی بنانا چاہتی ہیں تو سائکا ویس کو دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے